بھئی اصل میں دونوں کی جوڑی ہے نا رزوان کی اور بابر کی تو جو ان کے ریکارڈز انہوں نے بنائی ہیں دونوں نے پیر کے ساتھ وہ کسی اور پیر کے نہیں ہیں اگر ایک چیز آپ کی صحیح چل رہی ہے آپ اس کو چھینڈنے کے چکر میں کیوں ہیں صحیح پر مسئلہ آرہا نا آپ ٹائگ ریٹ نہیں آرہا آپ پھر یہ کہو کہ کہ جی آپ بہتر کرکٹ نہیں کھیل رہے جو ہم کہہ رہے ہیں آپ پھر اس کو کسی اور چیز میں نہ چھپاؤ آپ بالکل صاف بات کرو کیا کہ ہمیں یالا سٹائی کریٹ چاہیے وہ آپ نہیں دے رہا آپ ہے نا جو آپ کا کوچ ہے نا وہ آ کے پھر اس چیز کی سٹیٹمنٹ دے کہ جی میں نے نمبر اس لیے چینج کیا ہے کیا کہ ہماری رکوائرمنٹ یہ ہے یہ فلفل نہیں کر رہے تاکہ ان کو بھی کلیر میسیج جائے کہ اگر آپ نے سائے مجھوب کو کھلانا ہے یا کسی دوسرے اوپنر کو کھلانا ہے یہ پالیسی میریجمنٹ کی طرف سے بلکل کلیر ہونی چاہیے ساروں کو جس ٹائم آپ بات چھپاتے ہیں نا پھر آپ کوئی اور بات کریں گی یہ کوئی اور بات کرے گا میں اپنی سوچ کی حساب سے کروں اور یہ اپنی سوچ کی حساب سے کریں گے لیکن جس ٹائم ایک کلیر میسیج آئے گا تو اس ٹائم بات کلیر ہو جائے گی تو اب اصل میں یہ ہے کہ اب یہ ویسے یہ جو سٹیٹمنٹ ہے جو دونوں کی ہے کیونکہ ہمارے سے یہ زبردستی کرایا گیا تھا یہ میرے خیال میں جو بورڈ کا کونٹریکٹ ہے کہ جی اس میں یہ آپ نہیں دے سکتے کہ آپ کہیں گے کہ جی میرے سے اب یہالی چیز زبردستی کرا لی گئی تو یہ والی چیز زبردستی اگر آپ اس ٹائم اس پہ کمفرٹیبل نہیں تھے تو آپ اسی ٹائم کہتے ہیں کیونکہ میں اس چیز پہ کمفرٹیبل نہیں ہوں بعد میں اب دینا ایک آدمی چلا گیا ہے اس کے پچھے سے آپ یہالی بات کریں کہ جی میں کمفرٹیبل نہیں ہوں تو اب باؤنڈ پہ تو ہے نا اندری بھائی کپتان کی اور کوچ کی بات ماننے کے لحاظ سے اب باؤنڈ پہ تو ہے تو یہالی سٹیٹمنٹ ہے نا اس طرح کی دینی نہیں چاہیے نہیں چاہیے نہیں چاہیے بورڈ کو جس چیز پہ ایکشن لینا چاہیے نا تو بورڈ اس چیز کو نہیں کنٹرول کر رہا دوسری چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس چیز پہ آکے نا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس چیز کو ٹھیک ہے نا اور جہاں تک شہداب کی تھی شہداب کی پریس کانفرنس ٹھیک تھی کیکہ جی اس نے کہا ہے کہ میری پروبلمز تھی سو میں اس کو کوشش کر رہا ہوں کیکہ جی سالو کرنے کی اور ہم سارے جس طرح اس نے بھی کہا ہے کیکہ جی لوگ میری بیٹنگ کو نہیں دیکھ رہے آپ کو نمبر چار پہ آپ کو کوئی کھلائے گئی نہیں ٹھیک ہے نا آپ کو کھلائے گئی وہاں چھ سات پہ ٹھیک ہے نا اور اس نمبر پہ آپ بیٹنگ کر رہی نہیں رہے وہاں جا کے آپ کی بیٹنگ بھی ختم ہو جائے گی ہمیں آپ سے بولنگ میں کام ہے کیکہ جی اگر آپ کھیلتے ہو تو مین لیڈ بولر کے طور پر کھیلتے ہو تو آپ کی بولنگ میں کیا پرفارمس ہے تو انزی بھئی یہ جس طرح اسامہ پرفارم کر رہا ہے یہ ابرار نے بھی پرفارم کرنا شروع کر دیا آپ کے لگتا ہے کہ یہ اتنا ٹف کمپیٹیشن میں اپنی جگہ بنا بھی پائے گا شہد آپ وہ تو اپنی پلاننگ کر کے بیٹھے ہیں کہ میں نے ورلڈ کپ میں ایسا پرفارم کرنا ہے دیکھو ایزی نہیں ہے اگر کوئی یہ کہے نا دیکھو اگر آپ ایشیا کپ میں اور ورلڈ کپ کی پرفارمس دیکھنے کے بعد اگر آپ یہالی چیز کہیں کہ کسی سپنر کے لیے ایزی ہے دیکھو یہ جو پی ایس ایل ہے یہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے یہ نہیں ہے کیکہ جی اب بل فرض کہ جی رزوان پی ایس ایل میں اگر بہتر پرفارمس نہ کرتا آپ نے اس سے پاکستان ٹیم سے ڈراب کر دینا تھا نہیں وہ ٹھیک ہے کہ جی ایک ٹرنمنٹ ہے اس کی ادھر کی پرفارمس آپ پاکستان ٹیم کی پرفارمس اپنے ذہن میں رکھیں اور اگر یہ نئے لڑکیاں آکے اچھی پرفارمس دے رہے ہیں میں اس کو ریٹ کرتا ہوں میران منتاز کو بہت کہ جی اگر ترننگ ٹریک ہے نا کہیں اور دیکھو اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے سپنرز کو مارجن ضرور دے دیں اگر آسٹیلیا میں ورلڈ کپ ہوتا ہے یا کہیں اور ہوتا ہم سب کونٹیننٹ میں کھیل رہے ہیں جی چاہیے تھوڑا سا سوچنا چاہیے بیٹھ کے کہ جی اس پہ کچھ ڈسین ہونے چاہیے یہ نہیں ہے کہ ہمیں وہیں رہے جہاں ہم کڑے ہیں تو یہ اب جو سلیکٹرز ہیں اور جو کوچ ہے یا جو بھی ہے تو ان کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا